اسلام علیکم ٹیچرز اور مادرز ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اسم نکرہ کی اقسام آج بات ہوگی اسم مارفہ کی اقسام یہ بھی ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے اسم مارفہ کی اقسام تو یہ ہیں آگے سے ان کی بھی بہت سی اقسام ہیں جو کہ اس سے اگلی ویڈیو میں میں ڈسکاس کروں گی آج یہ میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں سرکی وارسے بچوں کو بتاؤں کہ اسم علم ہوتا کیا ہے اسم ضمیر اشارہ اور موصول اسم علم علم سے علامت نشان اسم علم سے مراجع ہے کہ ایک ایسا مقصود نام جو اس اسم کی پہچان بن جائے تو اس کو کہیں گے اسم علم جیسے کہ مادر ملت سر سید احمد خان موسی قلیم اللہ یہ سارے کیا ہیں اسم علم ہیں کیونکہ یہ والے جو الفاظ ہیں سر اور قلیم اللہ اور مادر ملت یہ ان کے مقصود پہچان کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں اسم علم ہے آگس اس کی بھی تین چار اقسام میں جو وہ ہم بعد میں ڈسکاس کریں گے اسم ضمیر اسم ضمیر کا ہم کہیں گے کہ اسم کی جگہ جو لاوز استعمال ہو جیسے کہ اسلم سکول جاتا ہے اس میں کام کرنے والا اسلم ہے اور یہ شخص کا نام ہے تو اسلم کیا ہو گیا اسم وہ آٹھویں جماعت میں پڑتا ہے اب وہ جو ہے اس کی جگہ پہ لگا ہے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے تھے اسلم سکول جاتا ہے اسلم آٹھویں جماعت میں پڑتا ہے لیکن ہم نے اسلم کی جگہ وہ استعمال کی ہے لہٰذا اسم ضمیر کیا ہوا وہ کیونکہ یہ اسم کی جگہ پہ لگا ہے اسم اشارہ اشارہ کرنا اشارہ سے اشارہ کرنا اردو میں اشارہ کرنے کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے اسم اشارہ اس کی بھی آگے سے پھر دو اقسام ہیں جیسے کہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ اسم موصول موصول ہوتا ہے ملنا مجھے آپ کا کل ہی خط موصول ہوا ہے ملا ہے یہ ایسا ایسا میں جو اکیلا کوئی کام نہیں کرتا کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کر بات سمجھ آئے اس کو کیا کہتے ہیں اسم موصول اکیلا یہ کوئی معنی نہیں دیتا جیسے جس جہاں جدر اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوں گے یہ اسم موصول میں آئیں گے آئی ہوپ آپ کو اسم موصول کی جو اقسام ہیں وہ اچھے طریقے سے پتہ چال گئی ہوں گی آگے سے اس کی بھی اقسام میں اس کی بھی ہیں اور اس کی بھی ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی مختصار اور آسان میتھڈ کے ذریعے واضح کریں گے آئی ہوپ آپ کو یہ سسلہ پساند آ رہا ہوگا اگر آپ کو یہ سسلہ یہ لرننگ میتھڈ پساند آ رہا ہے تو فیڈ ویگ لازمی دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بیل آئیکن کو ہٹ کریں ملتے ہیں نیس سسلے کے ساتھ اللہ حافظ